سیرت کی کتاب پڑھتے تو بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی بات پوری نہیں ہو سکتی اس کا نام سیرت ہے اس کا نام سیرت نہیں ہے یہ تو ایسے کافر لوگ بھی کہتے ہیں مکہ مدینہ مکہ مدینہ کوئی نام کی بات پوری تھوڑے ہی ہوتی ہے جب تلک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مکہ شریف مدینہ شریف مدینہ طیبہ مدینہ باگ جب تلک اس طرح سے اس کے ساتھ میں نام نہ لیا جائے عزت عظمت کے ساتھ بات پوری نہیں ہوتی ہے اگر عزمت سے نام لوگے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے یوں آیا جو انسان عالم نہیں ہوتا وہ علماء کی قدر کرتا ہے علماء کی عزت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی اس قدردانی پر خوش ہوگے اس کی نسلوں میں حافظ کاری مولی مفتی پیدا کر دیتا ہے آج آپ علماء کے ساتھ میں ہوگے علماء کے پاس بیٹھ کے علماء کی قدر یہ کیا پہلے تھوڑی سی بتانا کہ علماء ایک ہزار رحمتیں نازل ہوتی ہیں نو سو نینیانوے علماء پہ ہوتی ہیں ایک رحمت میں پوری دنیا پہ تقسیم ہوتی ہے یہ علماء کی تھوڑی سی بات بتا کی پھر تمہاں پر اپنی بات بتاتے ہیں اپنے قصے کہانی بتاتے ہو صحابہ کی کوئی بات نہیں بتاتے ہیں اپنی کارگزاری بیان کرتے ہو تمہاری کارگزاری صحابہ کی کارگزاری کے ساتھ کیا وجود رکھتی ہے کوئی وجود ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین کی قربانی کا اور آپ کی قربانی کا اگر علماء سے مل کے چلوگے تو دیر تک چلوگے دور تک جاؤگے اور علماء سے کٹ کے چلوگے تو تم خود کٹ جاؤگے اور علماء کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑھ سکتا ان کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آسکتا آپ اسی عزت میں رہ جاؤ علماء کی قدرداری کرنا سیکھو اس کا نام سیرت ہے اس کا نام سیرت نہیں جس کو آپ سیرت سمجھ رہے ہیں جو علماء نے ہمارے بتائی تین تذبیہوں تین تذبیہ آپ سے پوری نہیں ہوتی بات سیرت پہ کرتے ہو جن تذبیہات کو بتایا آپ وقت تو بتا دیا ہے اس وقتوں میں ان تذبیہات کو پورا کر دیا ہے چلے چار مہینے والے لوگ اپنی جگہ بیٹھ کے تذبیہات پوری نہیں کرتے اسی کا نام سیرت ہے سیرت اس کا نام نہیں ہے چلتے پھرتے ذکر کرلو چلتے پھرتے کوئی کام ہوتا جب تلک مستعیدی کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ کے کام نہ کرو اس کے بعد میں چلتا پھرتا کام کرو وہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وقت دیتے نہیں اور چلنا پورا ایک ٹائم تھا جماعت میں تین دن میں جانے کے بعد لوگوں کے اللہ دل بدل دیا کرتے تھے تین دن میں میں نے تین تین دن کتنی مرتبہ لگا ہے آپ سے تیس چالیس سال پہلے بتا رہا ہوں میں آپ سے کم سے پہتی چھتیس سال پہلے آر تیس سال پہلے میں نے تین دن لگائے لیکن ایسے متبرک لوگوں کے ساتھ لگا کہ آج تک مجھے یاد ہے یہ جیسے کل کی بات وہ دل بدل دیا کرتے تھے وہ صحیح میں دل ہوتے تھے آج تو آپ مشورہ کرتے ہیں جماعت لے کے چلو اس ٹائم پر کرناٹک کا بہت بڑی ہے موسم ہو رہا بتاؤ اللہ کے دھر میں بیٹھے ہو قبلہ روح ہو باوضو ہو یہ مشورہ نہیں ہوتا جہاں کو تم کہتو کہ جماعت وہاں چلی جاوے گی وہ وقت ایسا نہیں تھا آپ سے پہتیس چالیس سال پہلے کہ جہاں تم کہو یہ تمہارے باپ کی مرضی نہیں ہے جہاں تم کہو کہ وہاں جائے گی جہاں اللہ سبح روح و تعالی علماء کے دل میں ڈالے گئے جدر کا روح دیں گے جماعت ادھر جائے گی اور اس کا جماعت نام ہے بھی نہیں اس کا نام تحریک اسلام تحریک ایبان یہ ایسا مبارک فرض ایسا مبارک کام تھا یہ اس سے تمام لوگو کروشنی مل رہی تھی آج اس کی زمین پہ پھیلا ہویا ہے گہرائی اس کی ختم کر دی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ چیچنے میں آپ نے ختم کر دیئے دو پہلوان ہے دو پہلوان لڑے ہیں ایک ہارے گا ایک جیتے گا یہ سامنے والی جنگوں پہ وہ آپس میں لڑیں گے آبی یہ تو سامنے کی بات ہے زبان دی ہے بتاؤ نہ بولو تو دو پہلوانے وہ فیصلہ کریں گی جو سامنے والی جنگوں پہ وہ آپس میں لڑیں گی وہ جانے اور وہ جانے وہ اپنے قد کے آدمی ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے ہمارے لئے تو وہ بھی اور ہمارے لئے وہ بھی دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے آپ لوگ جا کے گھر گھر میں بتاتے ہو یہ جماعت پھلا یہ جماعت پھلا جو جماعت میں جاتا اسی کو تو بتا اور دوسرے آدمی کو کیا بتا تبلیغ وہ بھی دین کی کر رہے ہیں آپ بھی دین کی کر رہے ہیں وہ بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن کریم سے دوری جتنی آپ لوگوں کے یہاں اور آپ لوگوں نے کیے کسی نے نہیں کیے کبھی آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے گھر پہ چار قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں گھر نے چڑھی ہوئی ہے کبھی اس پہ توجہ نہیں دیتے پیٹے آج قرآن شریف کس کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا کبھی اس پہ توجہ نہیں دیتے اس پہ توجہ دیتے تو پیٹے گھر میں تعلیم ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ سارے ہیلے بہانوں سے قرآن کریم آپ نے چھین لیا نہیں جنلیشن آئی وہ موبائل انہوں نے قرآن شریف پڑھنے لگی پتہ نہیں یہاں پہ زیرتہ یا زبرتہ تمہیں کیا پتہ تم ناظرہ پڑھے ہوئے ہو ناک کی خاطر پڑھ رہے ہو تاکہ لوگ سمجھیں بھئی ما شاء اللہ دیکھو لڑکا ہے نوجوان ہے لیکن قرآن شریف پڑھ رہے ہیں عوض بسم اللہ درست نہیں اس کی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اللہ نے موقع دیا ہے فقہ فرماتے ہیں اور فقہ ہے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا قیامت کی دن اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کو قبلوں سے انکہ کر کے اٹھائیں گے اور مخلوقِ خدا ان کو دھکے دے گی وہ کہیں گے اللہ دنیا میں تو ہم اندھے نہیں تھے آواز آئے گی ہاں دنیا میں تو اندھے نہیں تھے لیکن تم نے دنیا میں میرے دین سے احراز کیا میرے کلام اللہ شریف سے احراز کیا میرے نبی کی سنت سے احراز کیا اس لیے تم اندھا کر کے اٹھایا اور یہ تو دوسرا عذاب ہے پہلے عذاب یہ ہو کہ تم لاکھوں کماؤگے کروڑوں کماؤگے تمہارے گھر میں میرچ ہوگی تو دال نہیں دال ہوگی تو میرچ نہیں آٹا ہوگا تو نمک نہیں نمک ہوگا تو آٹا نہیں میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا اور پھر اس کے آگے فرمائے میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا روپے تمہاری جہن میں ہوں گے ہوتلوں کو جاؤ گے تو کھانا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کسی بھی دین سے اللہ کے کسی بھی کام سے احراز کیا ہو ساری زندگی کو دین بنانا پڑتا ہے خالی نماز پڑھنا جماعت میں جانا قرآن شریف پڑھنا اس کو اگر الگ الگ دائروں میں سمجھ کی سمجھو کہ سارا دین یہ ہے تو سارا دین نہیں ہے دین تو ساری زندگی کو بنانا پڑے گا اپنے اخلاق کو دین بنانا پڑے گا اپنے سونے کو دین بنانا پڑے گا اپنے جاگنے کو دین بنانا پڑے گا اپنے کھانے کو دین بنانا پڑے گا اپنے کمانے کو دین بنانا پڑے گا آپ اپنے اخلاق اور معاملات کو بنائے وہ دین ہے دین ایک محدود دائرے کا نام نہیں ہے شریعت ہے یہ قانون ہے جو اس کے دائرے میں رہ گا اور ٹھیک ہے جو اس کے باہر نکلے گا اس لئے کسی شاہین نے کہا جب بھی بول تو بول لے بندے پہلے اس کو تول اور بول ہی پکڑے جائیں گے تیرے بولوں کا ہے مول اور بول بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولیں بول اور بولنے والے دانا ہے تو بول بڑے نہ بھول آدمی کسی کے پاس بیٹھ کے اپنی اوقات بھول جاتا ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے سے ڈاکٹر نہیں ہو سکتا انجینئر کے پاس بیٹھنے سے انجینئر نہیں ہو سکتا تو عالم کے پاس بیٹھنے سے بھی آپ عالم نہیں ہو سکتے لیکن آپ اپنی نجات کے ذریعے ضرور بنا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنا دوست بتایا اور ان کا قیامت کے دن بھی لحاظ رکھا گیا ہے اگر کوئی علماء آپ کی نظر میں یا اللہ کی نظر میں گیا گزرا ہے تو اس کو وہاں بھی ممبر ملے گا بیٹھنے کے لئے علماء سو اور علماء حق دو ہیں آپ کے ہمارے اندر یہ تجلی نہیں ہے علماء سو کون اور علماء حق کون ہمیں یہ سمجھ نہیں ہیں ہمیں تو عالم ہیں بس وہ عالم ہیں وہ بھی عالم ہیں اسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا لوگ جبے قبے پہن کے آئے ہم سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے وہ پتہ لگا کوئی عورت ہے آج یہ بگاڑ جو ہے وہ بگاڑ ہم کہہ رہے ہیں وہ ان میں ہے جو بھی ہے وہ اپنے اختلاف اپنا آپ جانے ہیں ہمیں تو ساتھ رہنا ہے ہمیں تو مل کے کام کرنا چاہیے اس کی تو اجازت نہیں دیتے وہ بھی کہ کوئی جماعت آئے تو تم اس کو روک دو اس کو مار دو کار دو بستی سے نکال دو ایسا نہیں ہے ان کے عراد ہے نہ ان کی نیت آپ بدنام کرتے ہیں اس بات سے کہ نہیں ایسا نہیں یہاں پہ یہ کام کرے گی نہیں جماعت یہاں روک کے دکھاوے نہ کوئی یہ شورہ کی بھی آتی ہے عمارت کی بھی آتی ہے یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں آپ کو اللہ نے میل جول کے لیے بنایا آپ کو اختلاف دور کرنے کے لیے بنایا تم سردار ہو کہ تمہیں اس طرح تھوڑے ہی ہیں کہ آپ اس میں دست و گریبان ہو یہ دین کے نام پر یہ دین تھوڑے ہی جس کو آپ دست و گریبان کر رہے ہیں اس لیے میرے بھائی سوچو سمجھو کہ اصل دین کیا ہے تمہاری ہماری ذمہ داری جو ہے یہ روزانہ نماز پڑھنا قرآن شریف پڑھنا آپ اس میں ایک دوسرے کو دعوت دینا دعوت اس کا نام ہے کہ ایک آدمی زہرم آیا تھا سرمہ نہیں دکھائی دیا مغرم میں معلوم کرنا چاہیے آج دکھائی نہیں دیا سرمہ کہاں تھے مغرم آیا عشاء میں نہیں دکھائی دیا فجرمہ ان سے ملاقات کرنی چاہیے پتہ نہیں کہاں تھے کیا بات تھی